دریائے چناب میں شدید سیلابی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے دس جولائی تک دریائے میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سحیل قیسر جمہو سے زلہ سیالکورٹ میں داخل ہونے والے دریائے چناب کے کیچمنٹ ایریا میں اس وقت شدید بارشیں ہو رہی ہیں جس کے باعث دریائے کے بپھرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے نو سو ساٹھ کلومیٹر سلیل دریائے میں دس جولائی تک شدید سیلابی کیفیت پر قرار رہ سکتی ہے جس دوران دریائے میں آنے والا سیلابی ریلہ چار لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے دریائے چناب میں سلابی صورتحال ہوگی جس میں ہائی فلڈ تک ہو سکتا ہے اور یہ آٹھ اور نو طریقے درمیان جو ہے وہ ریلہ جو ہے اگر انڈیا سے پانی آتا ہے تو پاکستان کے علاقوں میں مرالا پر داخل ہوگا اور اگلے ایک دو دن تک وہ آگے جاتے ہوئے جو ہے جو علاقے ہیں ان کو وہ افیکٹ کرے گا متعلق آئیداروں کی طرف سے صورتحال کو علامنگ قرار دیتے ہوئے یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے بھی دریائے میں پانی چھوڑا گیا تو سیلابی ریلے کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے صورتحال کے پیش نظر متعلق آئیداروں کی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں دریائے سطلوچ اور راوی سے ملحقہ ندینالوں میں بھی پانی کی سطح بلانت ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ایسی کسی بھی صورتحال میں خیر کی دعائیں تو ضرور مانگی جاتی ہیں اور مانگی بھی جانی چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دعا کا احتمام بھی کیا جائے تاکہ نقصانات سے پوری طرح محفوظ رہا جا سکے کیمرمن پیسر رحمان کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاحور